اسلام علیکم دوستو دوستو آج میں آپ کو اس دور کا مشہور چوکر برانگ کیٹبری کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں دوستو یہ کہانی شروع ہوتی ہے بارہ آگست اتارہ سو ایک سی جو امریکہ کے شہر برمینگم میں جان کیٹبری پیدا ہوتی ہے دوستو جان ایک ایسی قوم سے تعلق رکھتے تھے جس کا نہ کوئی مذہب تھا اور نہ ہی کوئی خدا دوستو اسی وجہ سے ان لوگوں کو الگ نظر سے دیکھا جاتا تھا اور ان کو کہیں برنوکری بھی نہیں ملتی تھی اسی بات کو مدن نظر رکھتے ہوئے ان کے پاس صرف ایک راستہ تھا کہ یہ اپنا ایک بزنس اسٹارٹ کریں دوستو اپنی پرہائی مکمل کرنے کے بعد اس نے ایک کوفی شوک پر کام کرنا شروع کر دیا مگر آگے چل کے اس نے اپنا ایک شاپ کھول دیا جہاں پر اس نے کوفی چائے اور چوکلیٹ کا انتظام کیا دو سالوں کے بعد اس نے اپنے مینیو کو تبدیل کر دیا اور اس نے وہاں پر صرف چوکلیٹ بیچنا شروع کر دیا کیونکہ ان دو سالوں میں اس نے یہ محفوظ کیا کہ اس کے چوکلیٹ زیادہ چل رہے ہیں اس کے چوکلیٹ زیادہ تیزی سے بڑھنے لگی اور اس نے آگے چل کے سولہ اور بھی چوکلیٹ کے ٹائپ کو مینیو میں شامل کر دیا پندرہ سال کام کرنے کے بعد یہ وہاں کے آس پاس کے الائکوں میں بہت مشہور ہو گئے تھے آگے چل کے اس نے اپنے بھائی کو بھی ساتھ لیا سارا سوہتر میں بریج سٹریٹ میں بہت بڑا کار کھانا کھولا دوستوں آگے چل کے انہوں نے سارا سوون میں رویل وارنٹ کا ایوارڈ پایا دوستوں یہ ایوارڈ ان کو ملتا ہے جن کی کوالیٹی بہت اچھی ہوتی ہے دوستوں سو ساٹھ میں یہ اپنے بھائی سے الگ ہو گیا اور اس نے یہ کمپنی اپنے دو بیٹوں ریچرڈ اور جورج کے حوالے کر دی آگے چل کے انہوں نے اس چوکلیٹ کو باہر بھی بیچنا چاہا اور انہوں نے یہ کر دکھایا بس دوستوں اسی وقت گیارہ میں اتھارہ سو انہون میں جون کیٹ بری اس دنیا سے کل وصی اور دس سالوں کے بعد اس کے بیٹے ریچرڈ کی بھی موت ہو گئی اور اب یہ کمپنی جورج کے ہاتھ میں تھی آگے چل کے اس نے ایک ایسے چوکلیٹ کو مارکٹ میں بیچنا شروع کر دیا جس نے اس کمپنی کو الگ بھی پوچھا دیا اس کا نام تھا ڈیری ملک دوستوں جوز نے 1905 میں یہ چوکلیٹ بنایا جو کہ آج پوری دنیا میں مشہور ہے دوستوں آج یہ چوکلیٹ تقریباً پچاس کنٹریز سے بھی زیادہ ملکوں میں ایکسپورٹ ہوتا ہے دوستوں جوaa موسیقی